نمسکر اس سماعے آپ دیکھ رہے ہیں دودھ رشن شملہ میں ہوں وجہ چودری منزل کارکرم میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے منزل کارکرم میں آج ہم بات کرنے والے ہیں پرسنلٹی ڈویلپمنٹ کے اوپر یعنی کی ویکٹیت جو ہمارا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس میں جو ایکس فیکٹر ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے مدہ میں سوشری ببیتہ جی بھی ہے جو کی ایک ٹرینر ہے میکپ آٹسٹ بھی ہیں بیوٹیشن بھی ہیں ان سے ہم آج بیوٹی کی بہت ساری ٹپس بھی لینے والے ہیں تو کارکرم میں آگے بڑھتے ہیں اور سیدھے بات کرتے ہیں ببیتہ جی جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا آج کا جو وشہ ہے وہ پرسنیلٹی ڈویلپمنٹ کے اوپر ہے ان کی جو ویکتت بکاس کا ایک اور پہلو جو ہم نے آج ہمیں ٹاپک دیا جو ایکس فیکٹر ہے وہ ایکس فیکٹر کیا ہونا چاہیے ہماری پرسنیلٹی میں نمشکر دوستو میرا نام بابیتہ ہے اور میں شملا سے میکپ آٹسٹ ہوں اور جیسے کہ سر پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پرسنیلٹی ڈویلپمنٹ کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا آتم ویسواس ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاریوارک جو ماحول ہے آپ کا فرینڈ سرکل ہے آپ کے ویچار دھا رہے ہیں ایک تو بی پوزیٹیف رہنا چاہیے آدمی کو جو بھی تھوٹس ہیں وہ پوزیٹیف ہو اور آپ کے جو سنسکار ہیں آپ کے جو آچار ویچار ہیں دوست ہیں کیسے سنگت ہے کیا ہے وہ آپ کا مائنے رکھتا ہے بلکل اچھی بات کہی ہے آپ نے بہت اچھی بات کی شروع میں کی جو پرسنیلٹی ڈویلپمنٹ ہے جب تک آپ کے اندر آتم ویسواس نہیں ہوگا آپ کی جو پرسنیلٹی ہے اس میں نکھار نہیں آسکتا وہ نکھار تب ہی آئے گا آپ کی پرسنیلٹی میں جب آپ کے اندر آتم ویسواس ہوگا آتم ویسواس کہاں سے آئے گا وہ مجھے لگتک جیسے آپ نے کہا آپ کا پریوار کیسا ہے آپ کا سنگت کیسے ہے آپ کا آچار بہوار کیسا ہے اور کیا آپ مانتی ہیں میں اور کیا کچھ چیزیں ہونی چاہیے ہماری پرسنیلٹی کے لیے تو یہی ہوگا کہ آپ کا پہلے تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ پاریواری کا آپ کی جو سنسکار ہے جو ماتا پتا سے ہمیں ملتے ہیں آپ کیسے عادت سممان کرتے ہیں اپنے سے چھوٹے ہیں ہم اپنے سے بڑے ہیں کس طرح سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کس طرح سے ہمارے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کیسے ہم ان سے ملے جلے کیسے ان کا سممان کرے یہی چیز آپ کی پرسنیلٹ ڈولمنٹ کے لیے ایک مہتر پورا ہے اور دوسرا رہتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ہے ایجوکیشن ہے آج کے جیسے ہمارے نوجوان پیڈی ہے ان کے لیے کیا ہے اب یہ رہتا ہے کہ ان کا ایجوکیشن کیسا ہونا چاہیے وہ انٹرویو کے لیے باہر جا رہے ہیں پرسنل ان کا کیسا دکھنا چاہیے ان کو کیا ان کا ویجیک ہونا چاہیے کیا ان کا سیکنڈ ٹھنگ کے آپ کا پہناوہ کیا ہے کس طرح سے آپ نے بات کرنے ہیں وہاں پہ جا کے تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں ہم نے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی نظر ہم پہ پڑے وہ کیسے پڑے جب آپ کی پرسنلٹی اگر اچھی ہوگی تو آپ واقعی دوسروں کو اٹریکٹ کریں گے آپ کی پرسنلٹی اچھی نہیں ہوگی آپ کا اچار بہوار اچھا نہیں ہوگی آپ کی باتچیت اچھی نہیں ہوگی تو آپ سے نہ تو کوئی باتچیت کرے گا اور مجھے رہتا ہے جو سب سے اڑی بات ہے کسی پرسنلٹی میں ہونی چاہیے وہ ہے آپ کا کھل کھلاتا ہوگا چہرہ ہونا چاہیے جب بھی ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں اگر ہم ہستے ہو کسی سے بات کریں گے تو لگتا ہے کہ سامنے والے کا جو آدھا دل تم بیسی جیت لیتے ہیں اور نیگٹیو تھوٹس ہیں جو جو ہم کبھی کسی سے ملتے ہیں نیگٹیو جو تھوٹ ہے وہ ہمارے من میں نہیں ہونی چاہیے اور آتم ویسواس سب سے بڑی بات ہے آتم ویسواس ہونا بہت ضرور ہے آج کی نوجوان پیڑی ہے تو آتم ویسواس کی کمی ہے کہیں نہ کہیں پہلے گھر سے نکلا نہیں جاتا پیرنٹس کے ہے سنسکار ہے کچھ چیزیں وہ گھر ایک محول میں بنے رہتے گھر کے اور جب ہمیں کہیں باہر جانے تو پرسٹ آف آپ کا ہونا چاہیے کہ ہمارا اس طرح کا ہمارا باڈی لینگویج ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں مائنے رکھتی ہیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے آپ کی جو شاریر بھاشا کیسی ہے آپ جب بھی کسی سے بات چیت کرتے ہیں آپ کا یہ بہت معنی رکھتا ہے جیدی آپ اپنے دوسروں کو کسی کو عزت نہ دیتے ہوں چھوٹوں کو جب بڑوں کو تو لگتا ہے کہ آدمی کے اندر تو ہمیشہ نیگٹیو تھوٹ رہتی ہیں اس کے بات چیت میں تو اچھا چلیے اب تھوڑا سا اس میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا آپ کے جو پروفیشن ہے اس کے وارے میں ہم تھوڑا سا بات چیت کریں گے کیونکہ میں اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کو تھوڑا سا ہم اس میں اور بات چیت کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں بیوٹیشن کی تھوڑا سا آپ نے اس فیلڈ کے وارے میں بتائیں کہ آپ کے پاس آج کی جو یوہ پیڑی ہے آج کا جو سماج ہے واقعی اپنے پرسنیلٹی کو سوڑھارنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں بلکل سر آتے ہیں ہم ہمارے پاس آتے جیسے میں میک اپ آرٹیسٹ ہوں تو ہر طرح کا لوگ آج کے ٹائم میں سندر کون نہیں دکھنا چاہتا ہے بلکل ہر انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں ہم دوسروں کی طرح یہ تو کمپیریجر نہ کرے دوسرے سے کہ وہ اتنا سندر دکھ رہا ہے میں کیوں ہوں نہیں ہوں سب سندر ہے سوچ سندر ہونی چاہیے آتم وسواس ہونا چاہیے آتم وسواس اگر آپ کا ڈرےڈ ہے آپ اندر سе سندرتہ اندھر سے جھلک رہی ہے آپ کے سنسکاروں سے جھلک رہی ہے آپ کے ویکتی طور سے یہ ساری چیزیں مائنے رکھتی ہے تو آپ کا وہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں سندر یا ہم سندرتہ جس کو کہہ سکتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے اندر سے آتی ہیں یعنی کی تن کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے من کی سوچ وہ بہت معنی رکھتی ہے آپ کی شکل صورت بہت اچھی ہے لیکن جدی آپ یہاں سے آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے تو سندر تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہے آپ جتنا مرجی سماج میں سنجھ لیں سمر لیں اپنے کسی بھی بیوٹی پھارلے میں چلے جائیں لیکن جب آپ کی من کی سوچ اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کے جو پرسنلٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں بات نہیں ہوگی چلے اب ثورتہ اور آگے بڑھتے ہیں جو ہمارے کارکرم میں درشک اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں جو آج کی یوبہ پیڑی ہے انہیں لگتا ہے کہ میرا جو بال ہے چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے آپ نے دیکھا کہ آج کل ایک الگ طرح کا فیشن بڑے بڑے بال ہیں یا سائٹ سے کٹنگ ہے یا پھر آج کل دھوب میں چلنا ہے تو کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے کس طرح سے ہمیں کپڑے پہنے چاہیے لائٹ شیٹ کی ہونے چاہیے یا ڈاک شیٹ اس کے بارے میں یہ رہتا ہے کہ چلے اگر آپ کو باہر جانا ہے یوہ پیڑی ہے لڑکی ہیں لڑکے ہیں کوئی بھی ہے کسی بھی عمر کا وقت ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سندر دیکھوں میں پارٹی میں جا رہا ہوں میں کہیں جا رہا ہوں میں سب سے الگ دیکھوں اس کے اندر یہ کونفیڈنس ہوتا ہے کہ میں سب سے سندر دیکھنا چاہیے میں اگر وہاں جا رہا ہوں میرے بال الگ سے ہوں میرا ڈریسنس ہے میرا فیس جو میرا میک اپ ہے وہ میرے ہیئر جو سٹائل ہے وہ الگ سا ہو تو وہ یہ چیزیں مانے رکھتی ہیں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے تو من کی سندرتہ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہم یوگ سے بھی جوڑے رہے ہیں یوگ سے بھی جوڑے رہے ہیں آپ کا ماننگ ووک ہو گیا ایونگ ووک ہے وہ نیچر سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کے لئے آپ کا آتم ویسواس آپ میں آتا ہے اور سیکنڈ دنگ کہ اگر آپ یوگ میں ہے ہمارے جیسے صبح اٹھتے ہیں جلدی اٹھنا ہے یوہ پیڑی کے لئے تو میں یہ ہی کہوں گے سب کے لئے ویسے یہ چیز ہے کہ یوہ پیڑی بھی آپ کے زیادہ ایس کے لوگ ہیں یا کوئی بھی سندرتہ جھلگتی ہے من تن سے آپ کا آتم ویسواس اور آپ یوگ کریں صبح اٹھے جلدی اور اپنا یہ لائف کا ایک پارٹ بنا لیں ہمارا کھان پان کیسا ہے ہم نے کس طرح کا فروٹس لینا چاہیے جوس لینا چاہیے صبح اٹھ کے گنگنہ پانی لیں اور اپنا تھوڑا سا ہوا میں آپ تھوڑا سا کھلی ہوا میں جائیں تھوڑا سا نیچر کے ساتھ رہیں تھوڑا سا چاہیں ہمارے کچھ بھی نیچر کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور پریم بھاؤ سب کے ساتھ رکھیں یہ بہت اچھی بات کہی ہے جو ہماری پریسیلری ڈویلپمنٹ کا یہ تو نہیں ہے ہم نے کریم پاورڈر لگا لیا وہ تو تن کی سندرتہ کیلئی ہے جو من کی سندرتہ ہے وہ آپ سوری ادھے سے پہلے اٹھیں اس کے بعد آپ کا جو کھان پانے بیک فاس کیسا ہے لنچ کیسا ہے دینر کیسا ہے پھر اس کے بعد جب آپ نے کاریس تھل پر جاتے ہیں آپ کا جو ڈریس سینس ہے جو ڈریس سینس کیسا ہونا چاہیے یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کھان پان کے اپنے بات کہی ہے تو کھان پان کو لے کر جیسے آج کل آپ نے دیکھا کہ گرمی کا موسم آگیا ہے تو بہت سارے فروٹس آگئے ہیں تو ہمیں جیدہ سے زیادہ فروٹس کھانے چاہیے ہیں موسمی فروٹس جو آج کل ہیں آپ کے تو وہ لینا چاہیے جیسے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ گرمی ہے تو ہمارا اندر جو پیٹ کو تھنڈک دے تو پیٹ سے اگر آپ کو تھنڈک ملتے ہیں تو نیشولی اوگلو آپ کا فیس پہ بھی جھلگتا ہے تو وہ چیزیں ہیں اور باقی چیزوں سے دور رہے یوہا پیڑی ہے آج کے ٹائم میں کچھ بھی وہ دھومرپان ہے کچھ بھی ایسی جو بری چیزیں لیتے ہیں ان چیزوں سے دور رہے ہیں اپنا نیچر کے ساتھ پریا ورن کے ساتھ جوڑے رہے ہیں یہ سارے ایکس فیکٹر ہیں ہم جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکس فیکٹر ہے جو ہماری پرسنلیٹی کا یہ سب اس میں آتی ہیں جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں جڑیں گے نیچر سے نہیں جڑیں گے ہماری پرسنلیٹی میں ہمارے ویکٹیت میں نہ تو نکھا رہا سکتا ہے نہ ہماری سوچ میں اس میں کہیں نہ کہیں نیگٹیپن رہے گا تو سب سے پہلے تو ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ ہر ایک آدمی کی جو سوچ ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا چاہیے اور ہمیں بحث ہے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور اپنے اندر آتم ویسواس وہ تو نمبر ون ہے یہ جب تک سیلف کونفیڈنس کا بات ہے جب آپ کے اندر آتم ویسواس کا بات ہے جب آپ کی پرسنلیٹی میں یہ سب چیزیں ہوں گی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو جاتو آٹھوزے کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر وہی رہتا ہے فٹا فٹ سے اپنے کارستہ پر جانے کے لیے روٹین آپ کا نکھاپ پر اچھا نہیں ہے یعنی کہ آپ کی پرسنلیٹی میں نکھار لانے کے لیے ایک روٹین ہونا چاہیے آپ اٹھتے کب ہیں آپ کا ٹی وی دیکھنے کا سمیں آپ کا پڑھائی کا سمیں فیملی کو دینے کا سمیں دوستوں کو دیکھنے کا سمیں ہر چیز اس میں بہت معنی رکھتی ہے جب تک آپ کی سوچ اچھی نہ ہوگی نہ تو آپ کا کوئی پڑوسی نہ کوئی یار دوست نہ کوئی سوسائیٹی کے دوسری لوگ آپ کے پاس آئیں گے کی آپ سے صلاحہ لینے کی کیونکہ صلاحہ اسی سے لی جاتی ہے جس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک ہے اس کی پرسنلیٹی بہت اچھی ہے یہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے اس نے کہیں نہ کہیں سے کچھ سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ میری بات سے سہمت ہے جی بالکل میں سہمت ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری بکس ہیں ہمیں ایسے ایسے بکس پڑھنی چاہیے جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ جیور میں آگے بڑھ پائیں ادر وائز کیا ہوتا ہے کہ آج کے پاس تو کسی کو سمجھ نہیں ہے جا تو موائل فون پہ ہیں اب آدھی تو ٹنشن موائل فون پہ رہتی ہیں آدمی کی واتس اپ آگیا ہے جب فیس بک آگیا ہے اس طرح کہ وہ رہتا ہے کہ اچھا میں کوئی میسیگ کیو نہیں آئے میری اس میں لائک کیوں نہیں آئے اگر آپ کی پرسیلی ریلٹ یا اچھی تو آپ کو سمیں ہی نہیں ہوتا ہے سمیں نہیں ہوگا اب بیوٹ چوس کی بات کرتے ہیں جیوری شیطر سے ہیں جس سے گرمی کا موسم ہے کیس طرح کہ ہمارے کپڑے ہیں جو ہمارے کس طرح کے پہننے چاہیے دیکھیں آپ گرمی کا جیسے موسم ہمیں بتا رہے ہیں تو اس میں ہمیں قرارش کنت ہی یوز کرنا چاہیے زیادہ تر کٹن پہ آپ فوکس رکھے اور سنسکرین لوشن ہے ہمیں باہر جانا ہے ہمیں دھوپ سے بچنا ہے کچھ چیزیں ہماری گھر کی بھی ہے جو ہم گھر سے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ہمیں میکپ آرٹیسٹ ہوں تھوڑا سا بیوٹی سی ریلیٹیڈ ہوں تو ہم چیزیں ہربل پہ بھی جیسے گھر کی ہماری ملتانی مٹی آ جاتی ہے اس کا پیک آپ لگا لو اس کے بعد آپ باہر جا رہے ہوں تو اس سے کیا ہے فیس میں تھنڈک رہے گی گلو رہے گا آپ سنسکرین اپلائی کر رہے ہو اس کے بعد آپ دھوپ میں جا رہے ہو تو آپ کی کیا جو سکن ہے وہ بچی رہے گی سنسکٹ سے یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ جو آپ کی جو گلو ہے بنا رہے ہیں سنسکرین سنسکرین لگا لیا تو آپ کا کیا ہے کہ آپ سنریز سے بچے رہیں گے لیمیشنگ ہے آپ کے کچھ بھی سکن کی جو پرابلمز رہتی ہے ہماری وہ ساری رنکلز ہیں وہ نہیں ہوں گے تو آپ ان چیزوں سے بچے رہیں میں چیز یہاں پہ اور آپ سے جانا چاہوں گا مالی جی آج کی جو یوبا پیڈی ہے اس کشیطر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کے پاس کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے اس کے پاس کیا کچھ ایجوکیشن کوالیفیشن معنی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے بلکل ایجوکیشن تو مست ہے اگر آپ کچھ کر بھی رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ ہیں تو میں تو یہ کہوں گی کہ آپ ایجوکیشن کو ساتھ رکھے کیونکہ ایجوکیشن تو مست ہے آپ کہیں بھی باہر نکل رہے ہیں ایک پریوار سے ہو کے آپ ایک دم سے باہر کسی بھی کشیطر میں جا رہے ہیں آپ سے آپ سے کئی کوئی آپ کا انٹرویو ہے کوئی بھی چیز ہے فرصہ آپ کو جیسے کی ہماری بات ہو چکی ہے کی پرسنل ڈویلمنٹ پہ کیا آپ کا وقتیتوے کیسا ہونا چاہیے آپ کا پہناوہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا بات کرنے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے آتم ویسواس کیسا ہونا چاہیے تو آج کی جو یوہ پیڑی ہے اس میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ کسی غلط سنگت میں ہے یا اس کے سنسکاروں میں کچھ کمی رہ گئی ہے اگر سنسکار بھی اس کے اچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کہیں بری سنگت میں فس گیا ہے تو اس کو یہ چیز لینی چاہیے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے کس طرح کا آچار ویوہار اور اسے کون سے سنسکار دیئے ہیں اس کے بعد اس کو ایجوکیشن کو ساتھ لے کے اپنا کریئر کی شروعات کرنی چاہیے اور آتم ویسواس ہوگا پرسنل ڈویلمنٹ کا وہ کورسز کرے کچھ کرے آج سماج میں بہت سی چیزیں ایسی آگئے ہمارے بھارتوس میں بہت کورسز بھی آگئے ہیں کہ آپ پرسنل ڈویلمنٹ پہ آپ مہینے کا ٹو مانت کے کچھ بھی ایسی چھوٹی چیزیں سے بڑے لیول تک ہیں تو بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے کیریئر کو آگے لے جائیں جگہ جگہ آپ نے آئے دن دیکھو گا چاہے آپ نیٹ سرفنگ کیجئے آپ نے دیکھو گا خواروں میں دیکھا ہوگا اب تو دو مینے کورسز چھ مینے کورسز بھی آگئے ہیں ہم اس فیلم میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اپنی پرسنللٹی اگر آپ کو نہیں جانا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی پرسنللٹی میں اور صدحال لانا ہے یا میرے اندر یہ چیزیں کی کمی ہیں میں کیسے کر سکتا ہوں تو اس کے لیے جگہ جگہ انسیچوٹ ہیں آج کے لیٹ میں سنستان کھلے ہوئے ہیں ہم وہاں پر جا سکتے ہیں جیسے آپ بھی بچوں سے اس طرح کی رائے دیتی ہیں آپ بھی ان کا مارک درشن کرتی ہیں میرے پاس کئی طرح کی بچیں آتی ہیں کئی طرح کی لیڈیز آتی ہیں جو گھر سے بھی ہاں جب ہم بات کرتے ہیں چھوٹے لیول سے ذرا ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنا من کی بات بتا دیتی ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے ہمیں اس چیز کا پر ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس ان کا ایک سٹرونگ کرنے کے لیے ان سے بات کرتے ہوں ایک آپ ان سے تھوڑا سا بیٹھ کے تھوڑا سا اپنا پن کی پرابلم کیا ہے چلیے جتنا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں بات کر کے یہ کچھ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا کے ایک اچھی لائن میں لا سکتے ہیں تو یہ چیزیں رہتی ہیں کہ آپ کا بس ساری چیزیں وہ وہیں آ جاتے ہیں کہ آپ کا سنسکار آپ کے پاریوارک سنگت ہے آپ کا فینڈ سرکل ہے آپ آتم ویسواس ہے کانفیڈنس ہے آپ ایڈوکیشن ہے تو یہ ساری چیزیں معنی رکھ کے ایک آپ کا اچھا بکاس کر سکتے ہیں اور میں نے تو آپ نے دیکھا گیا زندگی میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کی جو سیلف کانفیڈنس جیسا ہم بار بار بات کریں آتم بیشواس کی آتم بیشواس ان سبھی چیزوں کا ایک مشرن ہے جب یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوگی تو سیلف کانفیڈنس آپ میں اپنے آپ ہے اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ جب آپ کی چال میں فرق آ جاتا ہے اگر آپ کے گندے کپڑے بھی ہوں گے جب آپ کے شوز پولش نہیں ہوں گے آپ کے بال پروپر سیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو نہ تو کسی سے بات چیت کرنے مجھا آیا گا جب کسی اس طرح سے پروپر جو ڈریس اپ ہوگا اس آدمی صاحب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی ہم کسی سے بات کریں اس کی پرسنیلٹی سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اب دیکھئے آگے اب بیوہ شادی کا بھی موسم آیا رہتا ہے میں ہم تو موسم ہی کہتے ہیں تو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ میک اپ بھی کرتے ہیں بینہ میک اپ کے آج کل آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت کم ہیں جو پارٹیز میں جاتے ہیں بیوہ شادیوں میں جاتے ہیں تو ایسے گرمی کے موسم میں کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے گرمی کے موسم میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم کچھ گھر کے ہربل جیسے اس میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ملتانی میٹی کا پیک ہو گیا آپ کا گھر کا دہی ہو گیا دھائی کا لائپ ہو گیا تو یہ کیا ہلدی ہو گئی تو یہ چیزیں کیا ہے فیس کو تھنڈک دیتی ہیں تو تھنڈک دینے کے پاس جیسے ہم گرمی میں نکلیں گے تو ہمیں یہ اور میک اپ بھی جب ہمارا ہوتے ہیں وہ لائٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ شادی میں ہمیں بھی جارے ہو اوبر نہ لگے آپ ایک پرسنیلیٹی کے ادھار پر آپ کے ہیر بھی اچھے ہو آپ کا میک اپ جو ہو سیمپل سے سیمپل ہو مطلب جیادہ اوبر نہ لگے اس میں تاکہ آپ کی پرسنیلیٹی پہ کوئی ایسے جیسے آپ کا ہوتا ہے کہ بال اچھے نہیں بنے ہیں آپ کے میک اپ آپ کا کہیں جا رہا ہے میک اپ آپ نے اوبر کر لیا ہے تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں اس میں لائٹ میک اپ ہونا چاہیے جو آپ کا نائٹ کا ہمارا میک اپ ہے وہ تھوڑا ڈاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لائٹ میں رہتا ہے دن کا ہمارا جو ہے وہ نیچر کے ساتھ ہے تو وہ اوبر نہیں ہونا چاہیے زیادہ اور ہر بل پروڈکٹ ہمیں زیادہ یوز کرنے چاہیے جس میں آپ کا باہر کے پروڈکٹ سے آپ بچے رہے اور سکینوں کی کوئی پرابلم نہ ہوئے مطلب یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو آپ کے اندر آتم بیشواست تو نیچرلی آتم بیشواست تو آپ چاہے گا ہماری پرسنیلیٹی کا یہ ایک حصہ ہے اور جب بھی ہم میں بار بار آپ سے یہ بات کروں کہ جب بھی ہم کہیں باہر جاتے ہیں اگر آپ کے اندر دیا بھاو نہیں ہے آپ کے اندر آپ سوفٹ سپوکن نہیں ہو تو آپ کو ایک دم سے دوسرے کو دیکھ کے چٹیڑا پنا جائے گا آپ کے اندر ایک انکار آ جائے گا یار یہ تو ایسا ہے میں مطلب آپ کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کمپیریزن نہ کریں آپ بات کریں چھوٹا ہے کچھ پروڑم ہے بڑے ہیں کسی طرح کے بھی لوگوں سے آپ کا واسطہ ہو سکتا ہے آپ صبح نکلتے ہیں سام کو آپ گھر آتے ہیں تو کس ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے تو آپ کے مطلب بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہے پولائٹلی آپ بات کریں کسی طرح سے بھی کسی کو پروڑم آج کا ٹائم ایسا ہے پورے مطلب میں بول سکتے ہیں سنسار میں یا مطلب ایک چھوٹے سے لے کے بچے سے لے کے بوڑھے ویکتی تک پروڑم سب کو ہے سماج میں پر پروڑم کا حل ہے ایک پولائٹلی اگر آپ پولائٹلی بات کر رہے ہیں کسی سے تو آدھی پروڑم تو اس کی وحی پہ ختم ہو جائیں گے گسہ نہ کریں گسہ نہ کریں گسہ نہ کریں سمائلنگ فیس ہو آپ کا آپ اچھے سے اسے دو پیار کے شبد اگر بولیں تو وہ بہت بڑی بات ہے اس میں چاہے جتنی بھی مصیوت زندگی میں آجائے آپ کو اپنے آپ کو دھہرہ بنائے رکھنا ہوگا آپ کو اگر آپ کے اندر دھہرہ ہے سہین شیلتا ہے آپ کے اندر سہین شکریہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں آپ کی جو منزل ہے اس منزل کو آپ پراپٹ کر سکتے ہیں جب یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو آپ کی منزل ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے لائف کا اب وہاں تک پہنچ بھی سکتے ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جو سہین شیلتا ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہری وری زندگی کے اندر کسی کے پاس کسی کے لئے سمجھ نہیں ہے بہت کم ایسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بہت کم سنسار کے اندر شاید پانس دس پرتیشت ایسی پرسنلیٹیز ہوں گی جو کی ہمارے آدرش ہوتے ہیں ان لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کے ہم جیونیوں کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے زندگی میں نکلے ہیں اور کس طرح ہارڈ ورک کیا ہے پرسنلیٹی میں ان کا نکھا رہا ہے ایک چھوٹے سی چیز سے لے کے وہ سٹیپ وائز کیسے سٹیپ ٹو سٹیپ آپ چڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چھلانگ لگا کے سیدھے اپنے ٹارگریٹ کو حاصل کر لوں گے نہیں سٹیپ وائز سٹیپ آپ کو یہ ہمارے تو سنسکار ایسے رہے ہیں پیرنٹس وہی چیز سمجھاتے کہ اچھا کریے لائف میں اور آپ سب کے پرتیس نیح بھاؤ رکھیں پیار سے بولیں اور سب کا آدر سمان کرے بلکل یہ آپ کی پرسنلیٹی میں ایک x فیکٹر لاتا ہی ہے یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو اسے ہم کہتے ہیں یہ x فیکٹر ہے ہماری پرسنلیٹی کے اندر اگر یہ سب چیزیں اگر جب ان کا ہم spins کرتے ہیں تو آپ کی پرسنلیٹی میں ایک نکھار آجاتا ہے جب تک یہ چیزیں ہمارے پرسنلیٹی میں نہیں ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ایک پوری طرح سے ہمارا جو ویکتتو ہے وہ نکھار لگ نہ تو ہماری چہرے پہ رونک ہوگی نہ ہماری بات چیت میں سیلف کانفیڈنس ہوگا نہ ہم سے کوئی پیار کرے گا نہ ہم سے کوئی اسلام مانگنے آئے گا تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں یہ چیزیں اور ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کھان پان ہے جب ہم کہتے ہیں نا کھان پان بس صبح اٹھے بریک فاس بھی ہیوی کر لیا لنچ بھی ہیوی کر لیا آپ کے پرسنیلٹی میں نکھار لے کے آنا ہے ماننگ باک بہت ضروری ہے آپ کو اور کس طرح کا کھان پان ہونا چاہیے اور جو بھی کام آپ کریں اس کو آپ آتم بشوا سے کریں من سے کریں من سے کریں جب تک آپ کسی بھی کام کو من سے نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنی منزل کو پراپٹ کر سکتا ہے بلکل صحیح بات آپ نے کہی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایکس فیکٹر ہماری پرسنیلٹی میں ہونا چاہیے تو ایسی ہزاروں ہزاروں چیزیں ہیں جو کی ہماری پرسنیلٹی میں ہونی چاہیے اگر یہ سب چیزیں کسی کے اندر آ جائیں تو شاید وہ بھگوان بن جائے ہم نے بھگوان کو نہیں دیکھا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگنا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر ہم ایکس فیکٹر جو ہے آتم بشوا سے تب تک نہیں آسکتا جب تک یہ چیزیں ہمارے کے اندر نہیں ہوگی وہ کیا کون اور یہ بھی ہونی چاہیے ہماری پرسنیلٹی کے لیے اور جیسے آپ کو میک اپ ہو گئی ہماری بات ہو گئی رچنا تک کام کرتے رہے ہم رچنا تک کاریٹیوٹی کرتے رہے کچھ نہ کچھ کرتے رہے کچھ نہ کچھ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ میک اپ آرٹسٹ ہیں تو آپ پریورن سے نہ جھوڑیں آپ پریورن سے جھوڑ گئے ہیں تو آپ کسی سے آپ اپنے من کی بات نہ کریں یا کسی سے آپ سنے پر وقت نہ ملے آپ اسی ایگو میں رہے یہ تو میرے اندر ایگو آ گئی ہے میں یہ بات نہیں میرا تو یہ فیلڈ ہے مجھے اس میں کام کرنا ہے مجھے اس میں نہیں جانا ہے ایسا نہیں ہے آپ کے اندر ساری رچنا تک وہ چیزیں ہونی چاہیے ایک انسانیت کے ناتے کہ آپ کے اندر وہ سنے بھاؤ بھی ہونا چاہیے آپ کے اندر وہ ایک اکڑ وہ والی بھی ہونی چاہیے ملکہ یہ ساری چیزوں کا قسم مشن ہے وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے تب یا منجل بھی پا سکتے ہیں یہ چیز نہیں ہے کیا مجھے ہسنا نہیں ہے مجھے اس سے بولنا نہیں ہے نہیں وہ چھوٹا بچہ جا رہا ہے وہ بجرگ ہے بھائی وہ پڑے ہیں وہاں مجھے ان سے نہیں بات کرنے یا ہمارے پریورن سے ریلیٹیڈ ہے کہ وہاں گندگی پڑی ہے ہمیں نہیں اٹھانی ہے کہ ہاں کوئی چیز ہماری ہی پڑی ہے ہمیں وہ چھونی نہیں ہے بھائی نہیں میرے ایگو میں ہوں میں تو میں تو بھائی میں آفیسر ہوں میں ایسا ہوں نہیں وہ ایک انسانیت کے ناتے ہم ان چیزوں کو کرنا چاہیے ہم کو پیڑ پوڑے ہیں وہ ہمارے ہمارے پریورن کو شد کرتے ہیں ہمیں اچھی شد ہوا دے رہے ہیں تو ہمیں اس کے لئے بھی کچھ کرنا چاہیے تو وہ پرسنیلٹی میں چارچان لگا دیں گے اگر آپ اس فیلڈ میں بھی اگر تھوڑا تھوڑا اپنا اگر آپ نے تناب لیا تب بھی آپ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گا بلکل تناب اور تناب کیسے رہے گا جب آپ ہر چیز میں ہر فیلڈ میں آپ اس کو دیکھو گے آپ سنے ہیں آپ کا چھوٹے بچوں سے پیار ہے بجرگوں سے پیار ہے آپ کا ہم عمر کے لوگوں سے آپ مل رہے ہو آپ یہ کام کر رہے ہو آپ پریورن کا کام کر رہے ہو آپ ہر فیلڈ میں ایڈوکیشن ہے کہیں نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا وہ جو پرسنیلٹی وہ نکھر بہار نہیں آئے گی چلی مبیتہ جی اس میں بہت ساری لمبی چرچہ ہو سکتی ہے پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ کے لیے لیکن ہمارے پاس سمیہ بس آج اتنا ہی ہے آپ ہمارے اس کاری کرم میں آئے اور ہمارے درشکوں سے آپ نے اتنی چیزیں سانجھا کی ہے پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ کو لے کے آپ کا بے حد شکریہ تو فیلحال منزل کاری کرم میں آج بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے دردشن شبلہ کے ہمارے انیہ کاری کرم کے ساتھ نمسکر موسیقی